کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھ محمد سے اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے اہل و ایال سے زیادہ حتیٰ کہ فرمایا پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ناظرین جو ایمان کا میار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں گوھر کرنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کتنا محبت کتنا پیار کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں یہ ہم نے گوھر کرنا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت پانچ مات نماز پڑھیں اور نماز کے حوالے سے بہت سخت وعیدے مطلب آئی ہیں حدیث میں آئیم آئی کرام نے یہاں تک آئیم آئی کرام نے لکھا ہے کہ جو بے نمازی ہے اگر مر جائے تو اس کے مسلمانوں کے قبر سامنے تفل نہ کرو بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبر سامنے تفل ہی نہ کرو کتنی بڑی بات ہے ایک جب حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو نماز ہے اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں دن میں پانچ وقت آزانیں سنائی دیتی ہیں پانچ وقت رب کی مسجد سے ہمیں آواز آتی ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے پھر آگے کہا جاتا ہے ہر بندہ یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں ہر بندہ مجھ سمیت ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا زندگی میں کامیاب ہو جاؤں تو جب مسجد سے رب کے گھر سے آواز آتی ہے حیعہ علی الفلا آؤ فلا کی طرف آؤ کامیابی کی طرف جس نے کامیاب ہونا ہے مسجد میں آ جاؤ تب ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں تب ہمیں کوئی کامیابی کی آواز کی سنائی فکر بھی نہیں ہے اور سنائی ادھر سے سنائی ادھر سے نکال دیا یہ ہمارا حال ہے ہم سب کا یہی حال ہے کہ کاروبار کا ٹائم ہے ازان ہو گئی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جانا ہے اگر ہم کاروبار کے اس وقت بند کر دیں دکان کو تعلیٰ لگا دیں نماز کے لائم پر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی میں مزید برکت ادا فرما دے گا آپ کر کے دیکھیں اسما کے دیکھیں حقیقت ہے اور جو بندہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو بندہ پیسے کی پیچھے باگتا ہے رب کو چھوڑ کے پیسے کی پیچھے باگتا ہے پیسہ آگے آگے ہوتا ہے اور بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور جو بندہ پیسے کو چھوڑ کے رب کی طرف آ جاتا ہے بندہ آگیا کہ ہوتا ہے پیسہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ لے تیرے پاس اور پیسہ آ رہا ہے یہ حقیقت ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے زندگی بہت مختصر ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں جو سانس آ رہی ہے یہ اگلی سانس آ نہیں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے میں نے پچھلی دفعہ ساتھ میں کے ختم بھی میں نے یہ بات سنایی تھی پیسے کے حوالے سے کچھ حباب نہیں ہے میں ان کو سنا دیتا ہوں کہ جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا کیا حالت ہے امیر محمد میں ایک بزرگ ہے شیخ لالدین انساری رحمت اللہ رہے ان کا مزار ہے امیر محمد میں وہ کپڑا بنانے کا کام کرتے تھے وہ پرانے زمانے ہوتی نا کھڑی ہوتی تھی جس پہ کپڑا بنایا جاتا تھا وہ کپڑا بنا رہے تھے تو کہتے کہ کپڑا تھوڑا سا رہ گیا تو انہوں نے سوچا کہ اثر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں جلدی جلدی اس کو بناوں اور یہ ختم کر کے ہی میں یعنی کہ نا نماز پڑھوں گا وہ اللہ کی حکمت تھی وہ کام لٹکتا گیا لٹکتا گیا ادھر سے نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہو گیا شام ہونے کو آگئی تو انہوں نے کیا کیا پھر سوچا یار یہ کام تو ختم نہیں ہو رہا مجھے نماز ہی پڑھ لیتا ہوں شام ہونے لگی ہے چلو اثر کی نماز پڑھ لوں اور جب نماز کے پیچھے نماز کے لیے گئے اس وقت کمے ہوتے تھے آج پر تو ٹوٹیاں جدید سے دور ہیں اس وقت کمے ہوتے تھے انہوں نے کمے میں ڈول ڈالا رسی لٹکائی ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے جب پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو پانی اوپر جس ڈول کو گھنچانا تو وہ چاندی کے سکھوں سے بڑھا ہوا آگیا اور اس کو آواز آئی کہ تُو نے میری نماز پیسوں کے لیے چھوڑ دی ہے یہ لے پیسے وہ اللہ کے نیک بندے تھے ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے ہیں نو جی میرے تم جندگی سمرگی ہمارے جیسے سوچ ہی ہوتی ہے آج اللہ ماشاءاللہ یہاں پر اچھا وہ اللہ کے نیک بندے تھے اللہ سے پوری معافی مانگی یہ کرنا ہے یا اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے دوبارہ ڈول ڈالا پھینک دیا جب دوبارہ ڈول ڈالا تو نکالا ڈول تو پھر سونے کے ذکروں سے پڑھا ہوا نکل آئے اور اس کا آواز آئی کہ یہ پیسے کے لیے تُو نے نماز چھوڑی دی یہ لے پیسے اب وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو انہوں نے کیا کیا رب سے معافی مانگی سچی طولہ کی یا اللہ آج کے بعد نہیں کرنے آج معافی دے دے دوبارہ ڈول ڈالا پھینک دیئے پیسے اندر ہی پھینک دیئے دوبارہ جب ڈول ڈالا تو پانی آگیا وضو کیا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جو ان کا کاروبار تھا کپڑا وغیرہ سارا اس سارے کپڑے کو آگ لگا دی اب جب آگ لگا دی تو وہ رانچموتوں کا گاؤں ہیں بڑے امیر لوگ وہاں کے اور سارے کٹھے ہوگے آگے بابا جی ہمارا کپڑا دو جوارے دوسروں کا کپڑا ہوتا تھا مزدوری کرتے تھے تو جب سارے لوگ کٹھے ہوگے آگے کہ ہمارا کپڑا دو دن چڑ گیا تو انہوں نے کیا کیا تو جو کپڑا دانا جو اس کو سارے گنا تندور میں بہن کے آگ لگا دی اب وہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو شان دی ہے پھر اس نے جب قدر کی ہے نماز کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دیا انہوں نے کیا کیا جو سراغو تینہ تندور میں نیچے سے جو آگ نکالنے کے لیے وہاں سے انہوں نے ہاتھ ڈالا اور وہاں سے کپڑا آنا شروع ہو گیا تندور جلے ہوئے راک میں سے راک میں سے کہتے ہیں سوا سوا پڑی ہوئی تھی راک پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو راک میں سے کپڑا نکالا شروع ہو گیا جس نے کہا میرا یہ کپڑا تھا انہوں نے اتنا کٹ کے اس کو دے دیا جس نے کہا میرا دوست فیر کلر کا تھا اس کو کٹ کے اتنا دے دیا جس جس نے جتنا جتنا مانگا سب کو دے دیا نکلا کہاں سے جس کو آگ نے چلا دیا تھا اب راگ میں سے وہ کپڑا نکلا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اس راہ میں لگا دی نمازیں اللہ کا ذکر آج ان کا دربار بھی ہے اور وہ کواں بھی مجود ہے جس میں سے وہ نکلے تھے آج وہ کواں بھی مجود ہے ناظرین میں یہ بات اس لئے میں نے اس لئے بھی اس لئے کی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے مقصد کو صرف پیسہ ہی بنا دیا ہے کہ ہمارا نہ ہمیں کوئی اپنے چھوٹے یا بڑے بھائی کی تمہیز ہے کہ میرا گھر بڑا بھائی ہے اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے یا میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے ہم اس کو بھائی نہیں سمجھ دیں کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے میار کا نہیں ہے ہمارے سٹنڈر کر رہی ہے وہ ہم آج کر تو یہاں پر یہ حال ہمارا ہو چکا ہے کہ شادی میں اگر کوئی بھائی گریب ہے جا زیادہ ہی گریب ہے تو اس بھائی کو شادی میں بہت سے کئی بھائی نہیں بھولاتے ہیں یار یہ گریب ہے اب دیکھیں اس کا کیا قصور ہے اگر وہ گریب ہے اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میں نے کون سا کمال کی ہے میں نے کون سا اللہ تعالیٰ کی اتنی کو ایسا کوئی کام کیا کہ جس کے پاس اللہ نے مجھے پیسہ دیا اگر جس نے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس نے کون سا گناہ کیا کہ اس کو پیسہ نہیں رب نے دیا دوستو ڈریں کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کل کا جو وزیراعظم تھا ملکہ آج جیر میں پڑا ہوا ہے کل کا جو وزیراعظم تھا آج اپنی ماں کے جنازے میں بھی نہیں آسکا تو دیکھیں یہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے ہم نے آپ کو اس طرح تردیل کرنا ہے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول ہمیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشارت کرنایا کہ ہم نے جننوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ میری عبانت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے بیان نہ کریں محبت نہ کریں تو آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی گھنڈا کہتے ہیں تو ہم نماز کے ٹائم پر اپنے آپ کو مسجد میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں ہم اپنا کاروبار کیوں نہیں بند کرتے ہیں یہ ہم اپنے دعویوں میں جھوٹے ہیں موسیقی 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 موسیقی